موضوعات بہت ہیں دوہزار چوبیس میں بہت سارے نئے چپٹرز کھلیں گے ایریز کے لیے اگر آپ کو وقت کی اہمیت اس کے بیہیوئر کا اندازہ ہوگا تو آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح ٹائم پر صحیح فورمز پر پرفارم کر سکیں گے دوہزار چوبیس کے پہلے ہی دن جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا وہ جو آپ کے بہت سارے کزیے بہت ساری کمزوریاں بہت ساری سنسٹیوٹیز کو رپیئر کرے گا آپ کا جو اپنا ذاتی ٹائلنٹ ہے آپ کی جو نیچرل اسکلز ہیں آپ کی قدرتی صلاحیتیں اتنی ہیں اور اتنی فلو میں ہیں کہ اگر آپ اپنی کامیابیوں کا میکسیمم ٹچ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں اسلام علیکم میریز میں ہاری سزمی پروفیشنل اسٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ویڈیو کے ساتھ یہ ویکلی ویڈیو نہیں ہے 2024 میں جو بڑے بڑے ایونٹس ایریز نیچر ایریز فی میل ایریز میل کے ساتھ ہونے والے ہیں ان پر جو فلکیاتی اسرار اور رموز ہیں ان سے جو اثر آپ کی زندگی پر آئے گا اس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں موضوعات بہت ہیں 2024 میں بہت سارے نئے چپٹرز کھلیں گے ایریز کے لیے اگر آپ کو وقت کی اہمیت اس کے بیہیوئیر کا اندازہ ہوگا تو آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح ٹائم پر صحیح فورمز پر پرفارم کر سکیں گے یہ اسٹالوجی کی پروفیشنل اپینین ہے جرنل یا ستہی سی باتیں نہیں ہیں میں اپنی جو میری تجرباتی زندگی ہے اسٹالوجی سے ریلیٹڈ اس کے مطابق آپ کو 2024 کے جتنے بھی بڑے ایونٹس ہیں ان کا ذکر اس ویڈیو میں کروں گا پہلے رن ڈاؤن دے دیتا ہوں ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے چھ مہینے کے لیے تقریباً ایریز کے لیے مفید ہے 2024 کے پہلے ہی دن جوپیٹر ڈاریکٹ ہو جائے گا وہ جو آپ کے بہت سارے کزیے بہت ساری کمزوریاں بہت ساری سنسٹیوٹیز کو رپیئر کرے گا یہاں تک رپیئر کرے گا کہ سیٹن کی جو منفی ایمپیکٹس ہیں آپ کی ذات پر ساڑھ ستی طرز کے ان تک کو وہ دبا دے گا اس سال وینس ریٹو گریڈ نہیں ہوگا جب اس نے ریٹو گریڈ نہیں ہونا تو اس بات کی اطلاع ہے کہ جو جذباتی کیفیت ہے وہ ٹھیک ہے تفصیل ابھی بیان کروں گا مرکری اس سال تین دفعہ ریٹو گریڈ ہوگا وہ پچیس پچیس دن کے لیے ریٹو گریڈ ہوتا ہے جو تاریخیں ہیں اس کی ریٹو گریڈ کی وہ میں نیچے ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا ابھی میں بیان کروں گا تو آپ بھی بھول جائیں گے اور مجھے بھی بیان کرنا مشکل ہو رہا سیٹن برحال اب دھائی سال تک کے لیے آپ کے لیے پائسیز اینگل پر ہے کن کن سائیڈوں کو آپ کو دھیان سے لے کر چلنا ہے وہ تفصیل بیان کرتا ہوں شروع کرتے ہیں ایک ایسی ترتیب سے جس میں آپ کی شخصیت کا بھی ذکر کر دوں گا فائنینس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں اور جو فیملی لائف ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں بارہ سال کے بعد جوپیٹر آپ کے لیے آپ کے منی میکنگ ایڈیا میں مٹیریل اڈوانٹیجز میں یا جوب سیکٹر یا کیریئر سیکٹر میں اس وقت آن ہے یہ ٹورس اینگل پر ہے ویسٹرن اسٹالوجی کے مطابق ویسٹالوجی کے مطابق یہ ایک ہاؤس پیچھے چلتا ہے لیکن اگر آپ سورج کی تاریخوں کے مطابق ایریز ہیں یا سن رائز کے اعتبار سے ایریز ہیں تو جوپیٹر آپ کو سیکنڈ اینگل پر ملے گا یہ ٹیکنیکل نیوز ان یورینس اور جوپیٹر کی فیور آپ کی نالیج کو آپ کا ویپن آف سکسیسز بنائے گی اس کے کئی سیکٹر پر اثرات آئیں گے آپ کی نالیج آپ کی پرسنیلیٹی اور آپ کی مچورٹی کو انہینس کرے گی پہلے ہی دن سے انہینس کرے گی سوان یہ چلتا رہے گا جوپیٹر جا کے پھر نو اکتوبر کو ریٹو گریڈ ہوگا اس سال اس کے دو بیہیوئر ہیں ایک تھوڑے عرصے کے لیے تقریباً چار سے پانچ مہینے کے لیے یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس پر رہے گا پھر یہ تھرڈ ہاؤس پر بھی جائے گا اور پھر ریٹو گریڈ بھی ہو جائے گا جوپیٹر کیونکہ ایک لمبا پلانٹ ہے چھ سات مہینے ایک ہی انگل پر رہے گا ڈائریکٹ رہے گا فیوریبل رہے گا تو اس کے قریب سے جتنے چھوٹے پلانٹس گزریں گے وینس، مرکری، سن وہ سب ہی آپ کی نولیج کو فل ارش کریں گے کبھی آپ کی جو ترقی ہے اس کے بیس آپ کے ایفرٹ سے بننے لگیں گے کبھی آپ کی ترقی کے بیسز آپ کی پلاننگ سے بننے لگیں گے کبھی ترقی کے بیسز آپ کی جو ٹیم ورک ہے یا کمبائن ایفرٹس ہیں اس سے بننے لگیں گے اگر اپنے آپ سے سنسیر ہیں اپنے مقاصد سے سنسیر ہیں تو یہ سال پہلے چھ مہینوں کے لیے فرسٹ ہاف کے لیے آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے آپ کا مرکس لیجے ایریز میں ایس ایسٹرالوجر یہ بات کلیر کرتا ہوں کہ ایسے مواقع چھوڑے نہیں جاتے یہ ایسا موقع ہے آپ کے لیے جو بارہ سال بعد آپ کی فائنینشل سٹیٹس کو آپ کی اصل ڈیزائر کے لیول پر لے جائے گا جو آپ بننا چاہتے ہیں جو آپ ڈریم کیے ہوئے ہیں جو آپ کے مشنز ہیں اس لیول پر لے جائے گا شخصیت میں اس کا نکھار یا دیگر پلانٹس کی سپورٹ یا ایون آپ کے رولنگ پلانٹس کی سپورٹ شخصیت کو اٹریکٹیو بنائے گی اگر آپ کو اپنی شخصیت کو یوز کر کے رشتہ داری کرنی ہے تو آپ کے لیے حالات سازگاہ ہیں اگر آپ کو اپنی شخصیت یوز کر کے بزنس ڈیلز بنانی ہے شخصیت یوز کر کے ابھی نالج کی بات نہیں ہو رہی وہ آگے آئیں گی باتیں اگر آپ کو اپنی شخصیت اپنی اپیرنس یوز کر کے ڈیلز بنانی ہے تو حالات سازگاہ ہیں اگر آپ کو اپنی فیزیکل سٹرنٹھ یوز کر کے اپنی زندگی میں نکھار لے کر آنا ہے کامیابیاں حاصل کرنی ہے فیس ویلیو بنانی ہے تو بھی آپ کے پاس حالات سازگاہ ہیں اس سال چھوٹے چھوٹے کچھ ایوینٹ کوئی بیس پچیس دن پر مبنی کوئی سب سے بڑا ایوینٹ جو ڈیفکلٹی کا آئے گا وہ آئے گا تقریباً چالیس دن کا بٹ موسٹلی یو آر ان رائٹ فیز اینڈ پرڈکٹیف اگر آپ نے کمر کسی ہوئی ہے اگر آپ نے اپنے نظریات کو پختہ رکھا ہوا ہے تو اب آپ وہ باتیں سنیے جو آپ کو فائدہ دیں گی یہ سال گروت کا سال ہے یہ سال عزتوں کا سال ہے ایریز نیچر کے لیے یہ سال فیملی لائف کی ویل فیر کا سال ہے یہ ایک ایک پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مجھے سیون پلینٹس کو مختلف انداز سے چیک کرنا پڑا ہے جس کو میں کچھ سیکنڈز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس لیے یہ باتیں ضائع کرنے والی نہیں ہیں یہ سال ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز میں میکسیمم ریوارڈز کی طرف آپ کو لے جائے گا اسی سال آپ اپنی کرییٹیو سکل سے کچھ حلچل مچانے والے اقدامات بھی کر پائیں گے یہی وہ چھ مہینے ہیں دو ہزار چوبیس کے پہلے چھ مہینے جس میں آپ اپنی لائف پارٹنشپ کے ڈیسیجن بہت پختگی کے ساتھ بہت سکسیسفلی بہت ریسپیکٹ فلی لے سکے گے ملٹی ٹاسکنگ سکلز ڈیویلمنٹس آئیں گی لاؤسز جو پچھلے چھ مہینوں میں جب سے جوپیٹر ریٹرو گریڈ تھا وہ لاؤسز ریکاور کر پائیں گے اسی سال آپ اپنے بزنس کو فلرش کرنے کے لیے اگر کوئی بھی اقدامات کریں گے تو وہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر حالات پیدا کرے گا ایک بات یہاں پر ایز پروفیشنل میں آپ کو ضرور بیان کر دوں باہر کے حالات ملکی حالات موسمی حالات ادروائی زیردگرد میں چاہے جتنی بھی ٹربلز ہوں وہ ایک پریوڈک ایشو ہو سکتا ہے کوئی حکومتی پالسی آپ کو تنگ کر سکتی ہے کسی طرح کے لوگوں کے رویے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا جو اپنا ذاتی ٹیلنٹ ہے آپ کی جو نیچرل اسکلز ہیں آپ کی قدرتی صلاحیتیں اتنی ہیں اتنی فلو میں ہیں کہ اگر آپ اپنی کامیابیوں کا میکسیمم ٹچ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر جائیں گے جنوری ابتدائی طور پر ہی آپ کے لیے کچھ رستے ہموار کرے گا آپ کی ڈیلے آف ڈیسیجنز کو رپیئر کرے گا آپ کے ہاں ڈیلے آف ریوارڈز ریکاور ہوں گے آپ کے ہاں ڈیلے آف ایموشنز جو آپ اب جذباتی فیصلے لیٹ لیتے ہیں وہ بھی ریکاور ہوں گے ایریز فیمیل اس سال اپنے اندر خاص قسم کی سائیکلوجیکل کانفیڈنس فیل کریں گی سائیکلوجیکل سینسیٹیوٹیز رپیئر ہوں گی اور بریوری آئے گی جس سے اگر وہ اپنی زندگی میں روٹین لائف سے ہٹ کر کوئی اقدامات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر پائیں گی ریٹوگریشن سیزن پر ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے سیٹرن کی ریٹوگریشنز پر ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے بیرنس تو ریٹوگریڈ ہوگا نہیں اس سال لیکن وہ سب باتیں کچھ ٹائم زائع کرنے والی ہیں کیونکہ وہ ساری باتیں اس سال دب جائیں گی اور آپ کی صلاحیتیں اپگریڈ ہوں گی انشاءاللہ ان سب پوزیٹیوٹیز میں ایک نیگٹیوٹی بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا چاہیے ایریز سیٹرن آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق ایک نیگٹیو اینگل پر ہے اور جب تک وہ ڈائریکٹ ہے تب تک وہ آپ کے لیے خطرے کی تلوار کی طرح لٹکتا ہی رہے گا اس نے جا کر انتیس جون کو ریٹوگریڈ ہونا ہے مطلب جولائی کی ابتدائی تاریخوں میں اس ریٹوگریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور سیٹرن کی وجہ سے پھر آپ کے لیے مزید اچھا ہو جائے گا پہلے جوپیٹر پہلے چھے مہینے آپ کو پائدہ دے گا شارٹ ٹم پلینٹس آپ کو سپورٹ کریں گے اور جب سیٹرن ریٹوگریڈ ہو جائے گا ٹونٹی نائنٹھ آف جون کو وہاں سے پھر آپ کی سار سکتی بھی کم ہو جائے گی تو سادہ لفظوں میں اوور آل دیکھا جائے تو آپ پورے ہی سال اپنے اروج پر رہنے والے ہیں چھوٹی موٹی کامپلیکیشنز آئیں گی وہ جب میں ویکلیو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں گا تب وہ رپیر ہو جائیں گے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر آپ سیٹرن کے ڈائریکٹ ہونے کی زد میں آگئے ہوں جسمانی طور پر لاغر ہو گئے ہوں ذہنی طور پر لاغر ہو گئے ہوں یا پھر آپ کو ایسی فیلنگز آئیں کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں یا آپ سے کچھ ہو نہیں پارا تو اس کا واضح مطلب آسٹرولوجیکل سائنسز میں یہ ہے کہ سیٹرن نے آپ کو گھیر لیا ہے اس کو اوور کم کرنا ضروری ہی ہے ہیومن ایفرٹس کسی حد تک پلانٹی نیگٹیوٹیز کو ریکاور کرتی ہیں ایک چھوٹی سی جرنل سی مثال ہے میں اکثر ہی دیا کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ جو نئے ہیں ویڈیو سننے والے کیونکہ دوہزار چوبیس کی سالانہ ویڈیو ہے اس لیے دوبارہ رپیٹ کرتا مان لیں کہ بہت شدید دوپہر ہو سورج بہت چمک رہا ہو یہ پلانٹی بیوئیر ہے آپ کسی حد تک اس کو اپنی فیزیکل سٹرنگز سے رپیل کر سکتے ہیں کچھ گرمی برداشت کر سکتے ہیں کچھ اپنی انرجیز کیونکہ ریزاروز بھی آپ کے پاس بہت ہوں آپ ایک اچھے سٹرنگ ایج گروپ کے مالک ہوں تو مان لیں کہ کچھ انرجی ویسٹ ہونے کے بعد بھی آپ اپنے مشنز پورے کر گئے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے ایج گروپ میں ہیں کسی ایسی ڈیزیز میں ہیں کسی ایسی سائیکلوجیکل ٹربل میں ہیں کہ سورج کی گرمی دوپہر کی شدت آپ کو تنگ کر دے اس وقت صرف ہیومن ایفرٹس یا ہیومن ایبیلٹیز نا کافی رہتی ہیں آپ کو اس وقت شلٹرز چاہیے ہوتے ہیں یا ہیٹ کو یا روشنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوگی یہ پھر ادر ایفرٹس ہیں انہیں ریمیڈیز کہا جا سکتا ہے انہیں ٹریٹمنٹ کہا جا سکتا ہے یہ پھر الگ سے کرنا ہوگا پھر آپ وہاں پہلوان بننے کی کوشش نہ کریں یہی معاملہ جو میں نے سورج کی مثال دے کر آپ کو سمجھایا یہی معاملہ سیٹن کے ساتھ ہے اگر آپ اوکے ہیں کوئی بات ہی نہیں پریشان نہیں کی آپ کا اپنا سٹرنٹھ آپ کی اپنی پلاننگ آپ کے اپنے ایفرٹس ہی کافی ہیں اپنی کامیابیوں کے لیے اگر آپ علج رہے ہیں تو پھر وہاں پہلوان مت بنیے سیٹن کے سامنے پھر آپ کو ریمیڈیز اختیار کرنی چاہیے ایورج ریمیڈیز جو ہم فریلی فرینڈی وے میں پریسکرائب کر سکتے ہیں on this public forum آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے اصلی بلو سفائر اصلی بلو سفائر پہ میں ابھی آپ کو کچھ باتیں بیان کروں گا ہینڈ سورہ شمس ضرور پڑھنی چاہیے میں نے سوشل میڈیا دو ہزار بارہ میں جوائن کیا تھا الیکٹرونک میڈیا سے میں نے دو ہزار اٹھارہ میں ریزائن کیا لیکن یہ بات میں دو ہزار چار سن سے جب پرنٹ میڈیا تھی تب سے یہ کہتا رہا ہوں کہ سورہ شمس ایک بہترین سورہ ہے جس سے ٹائم بیہیوئرز کی سنسٹیوٹیز ریپیر ہوتی ہے خیر اور برکت کی وجہ سے that is my experience اور میرا experience صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے کہ میں پڑھتا ہوں اس لیے آپ بھی پڑھے مطلب میں اگر سو لوگوں کو پریسکرائب کر رہا ہوں اس چینل پر پریسکرائب کر رہا ہوں تو کتنے لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور پھر ان کے ریزلٹس کو دیکھ کر کئی ہزار لوگوں کے experiences کے بعد اب میں اسے پبلکلی آپ کے سامنے کرتا ہوں کہتا ہوں کہ سورہ شمس ضرور پڑھا کریں ٹائم بیہیوئرز کو ریپیر کرنے کے لیے جو گردش ایام میں فسے ہوئے ایریز ہیں وہ ضرور پڑھیں ساتھ میں بلو سفائر پہنے اب بلو سفائر کی دو تین قسمیں مارکیٹ میں عمومی طور پر دیکھی گئی ہیں کچھ بلو سفائر لو کوالٹی کے ہوتے ہیں آپ چیک نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے انہیں گلاس فینش کر کے الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ کر کے کلر انہینس کر کے خوبصورت بنا کر مہنگے داموں بیچا جاتا ہے لیکن وہ بیچنے والے زیادہ تر جو پریشیس چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں جیولر حضرات وہ یہ کرتے ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے تو پریسکرپشن یا سیل کوئی چیز کار ہی نہیں رہنا تو وہ تو بیوٹی کے لیے کرتے ہیں وہ فیشن کے لیے کرتے ہیں وہ قیمتی چیزوں کے آپ بزنس کرتے ہیں آپ کو قیمتی چیز لینی ہے انہوں نے قیمتی چیز بنا کر آپ کے حوالے کر دی آپ لے لیجئے بٹ اگر آپ کا ایجنڈا ٹریٹمنٹ ہے تو وہ آپ کے کام کا نہیں ہے وہ چینج ہو چکی ہے ہیومن انٹرفیرنس آ چکے سنتھیٹک تو نہیں کہلائے گا لیکن انٹرفیرنس کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں وہ پھر کام نہیں کرتا اس بات کو ریالائز کریں اگر آپ خود جانتے ہیں کہ بلو سفائر کی کلیارٹی کتنی ہے بلو سفائر کا کلر کونسا اچھا ہے اس کی گریوٹیشنل ابلیٹیز کیا ہیں اس کی ریفلیکشنز یا اس کا بیم آف لائٹ کتنا انٹینسٹی کا ہے بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹون بائنگ کا تجربہ بلکل بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسٹو جیمز پر اعتماد کرنا چاہیے میں پچھلے چوبیس سال سے سٹون ان کے اریجن سے بائے کر کے ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو پروائیڈ کر رہے ہیں پہلے صرف کلائنٹس کو کرتے تھے اور ہمارے پاس انیونٹری بھی تھوڑی ہوتی تھی اب ہم لوگوں نے اسے پبلک کر دیا ہے اور سیل پوائنٹ کر دیا ہے پوری دنیا میں یہ سیل پوائنٹ اپنی سیلز کر رہا ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ وہاں سے سٹون بائے کر سکتے ہیں جہاں سے آپ ٹریٹمنٹ کونسپ سے چیزیں حاصل کر سکیں گے سٹونز حاصل کر سکیں گے پورے اعتماد کے ساتھ ابھی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا جیسے ایک تو ریٹو گریشنز دوسرا گرہن کتنے ہوں گے تیسرا آپ کی زندگی کے جو بیسٹ فیزز ہیں 2024 میں وہ کون سے ہوں گے اس پر میں گاہے بگاہے بات کرتا رہوں گا اس ہفتے بھی میں نے ویکلی ویڈیو سکپ کر کے 2024 کے بارے میں کچھ بیسک سے انیلیسز آپ کی قدمت میں پیش کی ہیں اگر اس ویڈیو میں پیش کردہ حقیقتیں آپ کی نالج میں اضافہ کریں اور اس سے آپ کی زندگی میں کوئی نکھار آئے کوئی کامیابی یا کوئی وقت کو سمجھنے میں مدد ملے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا ایریز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بند گئی اگلے ہفتے مزید جو بھی آسٹرولوجیکل روٹین چینجز آئیں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد